ہیلو مائی ڈیر سٹوڈنٹس ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اور آج ہم بات کریں گے ہمارا جو پیپر ہے پی ایسٹٹ کا دوزار اٹھارہ کے بارے میں ہم نے پہلے دوزار اکیس کے بارے میں باتیں کی بیس کے بارے میں باتیں کی لیکن ایک بات جرور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان تینوں انالائز کرنے کے بعد کہ یہاں سے دو سے چار پرسن میچ کر رہی ہیں بلکل سیم اور اگر ایک اور چیز بات بتاؤں تو کہیں نہ کہیں جو اس کے اندر اپسن تھے وہاں سے پرسن بنا دیا گیا جو پرسن تھے ان کو اپسن میں ڈال دیا گیا تو یہ چیزیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پریویس کے ہم دوزار گیارہ تک کے پریویس کیوشن پیپر کریں گے تو آپ ہماری ساتھ جڑے رہے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں پی ایسٹٹ کے لیے میں آپ کو اس طرح کی سب چی ایسے دیئے گئے کس طرح سے ہیں تاکہ ہم انیلائز کریں گے باقی آنسر کو بھی تو ہو سکتا ہے ان سے بھی پرسن بنیں تو بینہ دیری کیے سبسکرائب جرور کر لیں چلیے شروعات کرتے ہیں تو پہلا تو آپ ایک سٹھ نمبر کیوشن ہے وہ آپ خود پڑھ لیں کیونکہ یہاں پر یہ ایک دیرخہ ہے کورس دیرخہ ہے کسی کا بتایا ہوا کہیں نے کہیں جو سپیس کے بارے میں ہے تو وہاں پر یہ پوچھا گیا کہ وہ سکتے ہیں یا نہیں ہے تو یہ بات صحیح ہے اس لیے یہ true ہے تو یہا اس کو پڑھ لیں after that ہم جو پڑھنے کی باتیں ہیں وہ بات کریں گے 62 نمبر کیوشن میں 62 نمبر کیوشن کیا کہتا ہے ہمارے شاملے وہ دیکھئے which of the following falls in the category of non-creative non-creative literature دیکھو دوستو non-creative literature کیا ہوتی ہے میں آپ کو یہ بات ان چاروں option کے ذریعے ہی بتا رہا ہوں پہلے دیکھو جب آپ کوئی فوٹو بناتے ہیں تو کیا اس دماغ کا use نہیں کرتے کیا آپ نہیں نہیں آپ کو آنکھیں بنا نہیں ہوں گے کچھ اور کرنا ہوگا ہو سکتا ہے آپ وہ الگ mattress sketch بنا رہے ہیں پستی بنا رہے ہیں تو آپ کا دماغ use ہوگا نا تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ creative ہو گیا وہ تو creative ہو گیا نا کیونکہ آپ بنا رہے ہیں چیزیں ایسے لکھ رہے ہیں تو بھی آپ کو دماغ کام کرے گا کیونکہ آپ مالج یہ پردوشن پر لکھ رہے ہیں holy پر لکھ رہے ہیں دیوالی پر لکھ رہے ہیں تو آپ کا mind کا use کرو گے تب ہی تو ہوگا کی نہیں ہوگا اور point لکھ رہے ہو تو آپ کو literature کا بھی use کرنا پڑے گا الگ الگ rhyme scheme کے تحت لکھنا پڑے گا تو یہاں پر یہ creativity دکھائی دیتی ہے الگ الگ کبھی لکھتی ہے نا سوچ سوچ کے لکھنا پڑتا ہے کہنے کا مطلب بھی یہ لیکن news paper ایسا کچھ نہیں ہے news paper میں پہلے سی چیزیں fix ہوتی ہیں اور وہی دوسروں کی باتیں لکھی جاتی ہیں ایک خمبر کے طور پر تو یہاں پر non creative literature کیا کس میں آئے گا news paper یعنی بینہ سوچے سمجھے جو ہے وہ کا سوڑ نکل کر کے لکھ دیا after that if we see the 63 number question that is the assessment of the child should aim at یعنی جو assessment ہوتی ہے بچے کی یعنی ہم کسی چیز کے بارے میں بچے کی جانکاری لیتے ہیں تو ہم کیوں لیتے ہیں ہم test کیوں لیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بچے کو کس چیز کا ہمارا focus ہوتا ہے کس چیز پر تو دیکھو rank and place of the child in the hierarchy نام ہے یہ of the achievement rank and place of the child تو یہاں پر کیا ہے aim کیا ہونا چاہیے تو کیا rank دیکھنے کے لیے ہوتا ہے نہیں کیا award mark کرنے کے لیے ہوتا ہے کیا awarding mark to children بھی ٹھیک ہے بچوں کو نام سی نام دے دیں گے ایسا ہوتا ہے کیا یہ تو کوئی matter نہیں کرتا نا after that اگر ہم دیکھیں تیسرا دیکھیں finding gaps بلکل ہمارا main purpose کیا ہوتا ہے ہمارا جو main audition ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ بچے کے اندر کمیاں کہاں رہی ہیں ہم test اس لیے لیتے ہیں ہم test اس لیے نہیں لیتے کہ ہم یہ rank دیکھ لیں گے ایک دو نمبر آ گیا ٹھیک ہے بچے کو خوش کر دیا award دے دیا خوش نہیں ہم gap دیکھتے ہیں کہ بچے میں کہاں کمی رہ گئی سکھانے میں ہم نے جو چھ مہینے سکھایا دو مہینے سکھایا اس میں کہاں کمی رہ گئی اور پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں plan کرتے ہیں future کے لیے رن نیتی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے after that اگر ہم بات کریں planning اور failing children تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے تو اس کا سی جو ہمارا answer تھا وہ صحیح تھا after that if we talk about 64 number question that is in front of you which of the following is the formal activity formal activity کونسی ہے اس میں conducting oral test بھائی formal کا مطلب سب سے بہترین ایسے مان لو formal informal تو ہوتا ہے جسے بات چیت کر لیتے ہیں ٹھیک time pass کر لیا informal language آپ use کرتے ہیں دوستوں میں hello can I use your pen لیکن وہی formal principle سے مانگنا ہوگی یا نہیں جانت کی چاٹھو لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے formal activity مطلب بڑی ہے activity کونسی ہوگی اگر آپ oral test لینا ہے بول بول کے کوئی بات نہیں کرنی ہے تو دیکھو person question پوچھوگے تو اگلہ اتر کیا آپ سے person پوچھے ہوں گے نا سر نے بھی بتاؤ سناو person سناو مجھے دو person سناو تین سناو آپ نے سنا دیا جبان سے تو وہ ہے کی نہیں ہے oral connected oral test ہی تو ہے وہ کہیں نہیں after that if we talk about second number that is یہاں پر see آ گیا تو reading جور جور سے بول کر تو یہ بھی ٹھیک ہے اور story telling story آپ بتاتے ہو بچے کو سوری teacher کو تو وہ بھی تینوں ہی آتی ہیں تو اس لئے یہ all all that اب وہ ہو جائے گا اس کا answer یہ d answer اس کا صحیح ہے ساری باتیں صحیح ہیں if we talk about 65 number question that is in front of you which of the following are there reinforcement language skill reinforcement language skill کونسی ہے ان میں سے تو یہاں پر کونسی ہے reading اور writing ہے یہاں پر کونسی ہے reading اور writing ہے کیونکہ دیکھو اس کے مادیم سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ نے سیکھا کتنا ہے ان کے مادیم سے ٹھیک ہے نا reinforcement کیا ہوتا ہے کہ reading اور writing کے مادیم سے آپ نے کتنا کیا سیکھا ٹھیک ہے نا آپ نے کیا achieve کیا کیونکہ آپ reading کرتے ہو تو آپ کے mind میں کچھ چیزیں جاتی ہیں پھر لکھتے ہو تو پتا چلتا ہے کیونکہ آپ نے کتنا read کیا اور پھر کتنا آپ کا output آیا جب آپ لکھتے ہو کئی بار لکھ کے بھی تو آپ یہ یاد کرتے ہو نا تو سیم وہی process ہے اسے لئے یہ دھیان رکھ لینا اس کو ہی کہا جاتا ہے reinforcement language skill ٹھیک ہے after that ہم باتیں کرتے ہیں 66 number question دیکھئے all normal living humans are in doubt سارے کے سارے جو مانو ہے ان کو ایک چیز پرابت ہوتی ہے جنم سے ہی وہ کون ہوتی ہے ان کے اندر innate internal capacity for the language acquisition دیکھو کوئی بھی جانور ہے ان کی اپنی بہشہ ہوتی ہے وہ جنم جات ہی ان کو یہ چیزیں مان لے جیئے ملتی ہیں وہ بہشہ تو کوئی شیخ ہی لے گا پسون کی الگ بہشہ ہے جانور آپ اپنی بہشہ ہوں میں سمجھتے ہیں other animals don't have لیکن یہاں پہلے سے آتی بات یہ کہ وطور میں ڈھلتا ڈھلتا آکے اور وہ شیخ جاتا ہے لیکن ایسا جانوروں کے پاس نہیں ہے تو یہ ایجمشن یہ دھانا کس کی ہے نوان چومسکی ایک بات اور بات بتا رہا ہوں میں آپ کو تیسرا پیپر حل کروا رہا ہوں لگ بھگ سبی ہے تو ایک اور بتا رہا ہوں نوم چومسکی کا 98% کوئی ایک آدھا ہو سکتا ہے لیکن اور دیکھتے ہیں 67 نمبر کنجنگشن آر تو کنجنگشن کون سے ہوتے ہیں and both and not only but also but yet still never less while whereas یہ connector کے room میں آپ پڑھتے ہو تو یہ جو کنجنگشن ہوتے ہیں یہ کس کا کام کرتے ہیں اب نام دیکھو distributive word distribute کا مطلب بانٹ دینا تو یہ بانٹ نے کا کام دھوڑی کرتے ہیں یہ تو دو چیزوں کو جوڑتے ہیں کی نہیں جوڑتے پہلی بات تو یہ تو answer ہونے نہیں تھا substitute word یہ کسی کی جگہ پر آتے ہیں ایسا بھی نہیں یہ کسی کی جگہ پر نہیں آتی تو function word یا content word تو بلکل function word ہے یہ کیا ہے function کار یہ کرتے ہیں دو close کو جڑنے کا کام کرتے ہیں after that if we talk about 68 number question which type of which type of grammar believe کون سی grammar ہے جو یہ مانتی ہے یا بھی سواس کرتی ہے change along with the change in the language تو وہ کون سی grammar ہے functional grammar کون شی ہے functional grammar ایک یہاں پر دکھر کھا ہے formal grammar اور دوسرا لکھر کھا functional تو formal میں اور functional میں کیا ہوتا ہے دیکھو جسے آپ traditional English میں دیکھا بھی ہوگا ایک functional grammar ہے جو بات چیت کے ادھار پر الگ طریقے سے function کرتی ہے تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ اس کے اندر دیر کی ہیں چلئی آگے بات کرتے ہیں یعنی میں آپ کو اگر شیدہ بتاؤ formal grammar تو یہاں پر آپ مان structure کے آدھار پر کیا ہوتا ہے جس میں structure بنتے نا جیسے subject object آپ پڑھتے ہو کی نہیں پڑھتے تو یہ structure کے آدھار پر جو ہوتی ہے نا ان کو کہتے formal grammar لیکن یہاں کیا کہتا ہے change آجاتا ہے language کے آدھار پر دیکھو کوئی باغڑڑی بولنے لگیا کوئی راجستان نہیں بولنے لگیا تو یہ کس functionally ہو گیا نا الگ جگہ پر الگ طرح سے یہ لوگ اپنی بنا لیتے ہیں function کے آدھار پر use کرنے لگ جاتے ہیں لیکن structure تو سارا بگڑ گیا نا انڈی میں الگ structure انگلیش میں الگ ہے ایک کی نہیں ہے تو ایسا method ہے teaching grammar جو realize نہیں کرتا اس بات کو the necessity of associating thought with expression تو یہ کون سا ہے deductive method ہے بھئی ایک بات بتاؤ کیوں نہیں جوڑتا ویچار کو اب میں آپ کے پہلے rule لکھ دیا میں رول لکھ دیا پہلے رول لکھ دیا کسی بھی line کا اور پھر میں example لکھ ہوں کیا لکھ example لکھ ہوں اب ایک بات بتا رہا ہوں یہ پھر آگیا چوتھا person آیا ہے بار بار آرہا یہ person پھر پھر دی deductive اور inductive method دونوں پڑ کے چلے جانا میں یہ بتا رہا ہوں rule جہاں پر پہلے آتا ہے deductive اور inductive ہوتا ہے جہاں پر example پہلے آئے example پہلے آئے اور پھر rule آئے تو یہ ہوتا ہے inductive اب میری بات سنو اب جب میں پہلے example لکھ دوں تو آپ دماغ سوچنا پڑے گا یہ رول لگا ہو ہے تو پھر rule آپ خود بنا دو گے example میں دیکھ سوچ پڑتا لیکن پہلے رول لکھ دی تو آپ دماغ تھوڑی لگا ہوگے پھر تو اس لیے یہ آپ 69 number question دیا گیا ہے جس میں realize نہیں ہوتا یعنی آپ زیادہ زور نہیں آتا دماغ کی thought کی process کی زیادہ ضرور نہیں پڑتی which of the following statement is not correct in case of diagnostic test ٹھیک ہے جو ہم test لیتے ہیں اس کے بچے کی کمیاں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا ہے دیکھتے ہیں کیا option دیئے ہوئے diagnostic test helps us to know the particular strength and weakness بلکل صحیح بات ہے ہم بچے کی کی کیا ہے یہاں تو پوچھا ہے نہیں ہے یہ تو صحیح بات ہے نا strength اور weakness کی تو چرچہ کرتے ہیں بچے میں کمی آئی ہے اس کے بعد remedial teaching دیتے ہیں it provides the teacher a single score نہیں یہ تو بکواس answer دیا locates the degree of deficiency کمی جہاں کمی ہے وہ چیزیں ہم پتا کرتے ہیں the test item are analyzed on the basis of wrong response of the student of an item تو بلکل صحیح بات ہیں تینوں credential for undertaking remedial teaching ابھی میں نے remedial teaching کی بات کی تھی تو کون سا دیکھو پلان کرنا remedial teaching اگر آپ کروگے تو پہلے یہ سوچوں گے پلان تو کرنا پڑے گا کہ کہاں بچے میں کمی آئی ہے پھر ان چیزوں کے آدھار پر چیزوں کو گھٹیت کروگے اور پھر بات کریں 72 number question introduction of which type of composition at the early stage may develop habit may develop habit of copying from chip books تو دیکھو chip ہوتی ہے سستی کتاب تو control composition control composition کیا ہوتی ہے یہ بھی سنو میری بات جیسے مان لو آپ کو ایک نشیط topic دیا جائے گا اور اس پر نشیط ماترہ میں چیزیں لکھنی ہوتی guided composition یعنی بالکل سوچ سمجھ کے چیزوں کو لکھنا guided composition ہوگی میں کہہ دوں دیوالی پر لکھنا ہے تو پھر آپ کچھ بھی لکھ لکھنا ہے میں آپ کو guide کر دوں ابھی ایسے ہے تو آپ اس کے اوپر لکھے لکھے لکھو free composition جو مرضی آؤ لکھو میں ایک نام دے دیا آپ کو کہہ دیا دیوالی پر لکھنا ہے لیکن کیا لکھنا ہے وہ آپ کی free composition creative writing آپ سارے جانتے ہو تو یہاں پر پوچھا introduction of which type of composition at the early stage تو بچہ جب start کرتا ہے پٹ نا my dear student اس کو فری composition دی جاتی ہے کیونکہ بچے میں سوچ نے کی سمتہ اتنی ہوتی نہیں ہے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے بیٹا دیوالی پہ لکھو تو دیوالی پر لکھائیں ہم پٹا کے بزاتے ہیں ہم ناچ تے ہیں کود جدی لگاتے ہیں فری composition ہوتی ہے وہ اپنا compose کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا guided control میں control میں کیا ہر چیز کو rule based چیز لکھنی ہوتی یہ نہیں ہے کہ لکھو لکھ دی guided composition میں یہ ہوتا ہے ہم تھوڑی بہت آپ چیز بتاتے ہیں اس کے coding آپ کام کرتے ہیں ویسے آگے آئے گا تو ہم بشتار سے جان لیں اس کے بعد which of the following is the sub skill involved in listening listening کے اندر کون سی ہوتی ہے decoding sound sound کو decode کرتے ہیں ہم جیسے آپ کرتے ہو اگے 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 ای آجائے ساہ کا اچھاران ہم کریں گے اس کے پھر ہم کام کریں گے اس spelling سکھائیں بچوں کو decode کرنا ہوتا ہے sound کو understanding syntactic pattern یا structure तो syntactic ایک semantic ایک semantic ایک اور syntactic تو دیان رکھ لینا syntactic ہوتا ہے structure اور semantic ہوتا ہے meaning ہوتا ہے بس اتنا دیان رکھ لینا meaning مطلب art یعنی باوارت کے ادار پر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ semantic ہوتی ہے اور syntactic ہوتی ہے تو structure کے ادار پر ہوتی ہے تو بلکل یہ بھی بات صحیح ہے identify information emotional یہ بات تو صحیح ہے تو ساری آ جائیں گے which of the following is not a moveable organ of speech ہے تو بھائی دیکھو میری بات سنو یہ آپ کا مان لو زبادہ ہے ایسے یہ مان لو اس طرح سے یہ یہ کنٹ ہوگی یہاں سے ایسے کر کے ایسے یہاں یہ دانت ہیں یہ سائیڈ میں اور اس کے اوپر کا جو عصہ ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر یہ اسے الویولر کہتے ہیں ریج ہوتی ہے جو دانتوں کے اوپر ہوتی ہے جو کی ہیلتی نہیں ہے یہاں پر آپ ہیل کر سکتے ہو جیوب لگا کیا ہے یہ ہیلتی تھوڑی ہے تو اسی کو پوچھا مویبل نوٹ مویبل یعنی جو ہلنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا ادھر ادھر نہیں ہوسکے تو یہ ہی ہوگا کیونکہ یہ سارے سوپٹ پلیٹ بھی ہوتی بلکل ایسی طرح سے اس بار بھی آیا تھا تو سنلو میری بات دیان سے گانٹ مار لو چوب اتر نمبر کیونکہ اس طرح پرسن پڑ کے چلے جانا النے والے نہیں النے والے بس اور پوچھن نہیں رہی یہ 2022 میں بھی ایسی پرسن پوچھا ہے آگے پیچھے اتر نمبر کیونکہ کہتا ہے which of the following statement is false کونسی ہے اس میں language is not just pairing of grammar and dictionary دیکھو دونوں باتیں ہوتی ہیں باشا میں تو اور بار بار change بھی آتا ہے بلکل آتا ہے اور اگلی بات دیکھتے ہیں all language have vowels consonant بلکل ہوتا ہے جی اس میں کوئی شندیہ نہیں آگے لکھر کہ we should teach the student about the language تو یہ تھوڑا سا ڈلت ہو گیا ہمیں پڑھانا چاہیے بچوں کو language کے بارے میں بتایا ہے which of the following statement is incorrect kون statement incorrect ہے mother tongue can be used as medium to teach english language mother tongue can be used which of the following statement is incorrect incorrect کون سی ہے تو یہ ہی ہوگی کہ mother language can be used پری ok جا سکتی medium کے طور پر english language کو پڑھانے میں لیکن آپ نے CLT پڑھی ہوگی ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ بچہ بہت زیادہ دکھت آتی ہے assessment of language provinces should be holistic یہ بلکل صحیح ہے focused listening is also called intense بلکل صحیح بات ہے جتنا سیکھ سنوگے چیزوں کو تب آئیں گے آپ کو وطور انگلیز کا بنانا پڑھے گا تب انگلیز شیخ پہوگے language mother tongue ٹھیک ہے وہ translation کا کام چلا لگے لیکن شیخ نہیں پہوگے انگلیز does not have a rigid system of stress patterning as some languages تو my dear students یہ تھا ہمارا 2020 کا sorry 2018 کا پہ پراشا کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو share جرور کریں آپ چینل کو subscribe کریں بھی نہ مت جائیں اور comment میں بھی بتائیں کہ کس طرح کی ویڈیو آپ پہ انگلیز کے related چاہیے وہ میں آپ کے لئے بنا ہوں دھنیواد آپ نے watch کیا میں آپ کا بھاری ہوں thank you پھر ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ thanks a lot